ثبوت دینا میرا کام ہے اور میں ثبوت دے رہا ہوں اب سعودی حکومت کو اس پر ایکشن لینے چاہیے کہ قادیانی کس طریقے سے کعبہ میں چلا گیا اور یہ کون تھا اس کی حیثیت کے تھی وہ بھی ساری میں ارز کرتا ہوں آپ کو بس میری اتنی بزارش سعودی حکومت سے کہ یہ منشیات سمنگل کرنے سے چھوٹا گناہ نہیں ہے جو منشیات کی سزا ہو سکتی ہے اور آپ کے ہاں ہے اتنی تو کم از کم سزا ہونی چاہیے میرا مطالبہ ہے سعودی حکومت سے دس بستہ کہ انٹرپول کے ذریعے سے اس شخص کو اور اس کی ٹیم کو بلائے واپس بلوائے جائے اور ان کو سزا دی جائے اور سعودی حکومت ضرور ایسا کرے کہ کم از کم اپنے ہاں یہ قانون لاغو کرے کہ ہمارے ہاں دھوکے سے کوئی اگر آئے گا اور اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے ہوئے یہاں قیانی پکڑا جائے تو اسے سزا موت ہونی چاہیے یہ میرا مطالبہ ہے پوری امت کا مطالبہ ہے اور ان امت کے وہ لوگ جو میری بات سن رہے ہیں اس سے متفق ہیں تو اس میرے پیغام کو شیئر کریں تاکہ یہ عالمی طور پر ایک مطالبہ مسلمانوں کا بن جائے اب میں آپ کو بتاتا ہوں وہ کون شخص تھا جو قابے میں گیا اور اس نے پڑھا یہ ہے ان کا ایم ٹی اے جو قادیانیوں کا ٹی وی چینل ہے یہ اس پر پڑھ رہا ہے سنیے گا نام اس کا کامران اجاز یہ بولے گا سنیے گا نام اس کا کامران اجاز صاحب ہے آپ کی آواز سنتے ہیں اس کے مطالبہ مسلمانوں کا کلام ہے ہمیشی تجھ کو ہے اپور ام بندر کے طرح آئیے سنتے ہیں آواز کامران اجاز صاحب کی ان کا طالبہ راجعوری کشنی سے ہے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ جلسہ قادیان ہے قادیان کے اندر جو جلسہ ہے اس کے اندر یہ کلام یہ پڑھ رہا ہے یعنی یہ اس لیول کا قادیانی ہے میں اس کو کسی کے ساتھ مثال اپنے ہاں جو بڑے ناتخان ان سے نہیں دینا چاہتا مگر یہ ان کا سب سے بڑا گویہ ہے جو گانے والا ہے یہ وہ ان میں سے شمار ہوتا ہے اور اگر اس لیول کا بندہ کعبے میں جھاہ رہا ہے تو سعودی حکومت پر سوال تو بنتا ہے کل تو کوئی یہودی اور نسانی بھی چلے جائے گا یہ اس کی تصویت دیکھیں اب میں آپ کو ذرا دکھاتا ہوں کہ یہ ان کا پیس ویلیج کینیڈا پیج ہے اور اس پر انہیں نے لکھا کہ شاید تاریخ احمدیت میں پہلی مرتبہ اشار یہ خانقاب شریف کے سامنے کھڑے ہو کے پڑے گئے ہیں یہ انہوں نے سات مارچ کو لکھا ابھی ان کے پیج پر آپ کو یہ چیز نہیں ملے گی انہوں نے وہاں سے ہٹا دیئے جب میں نے آواز اٹھائی ہے اور یہ وائرل ہوا ہے اچھا ایک اور میں آپ کو بتاتا ہوں ان کا یہ ان کا سناولہ کمر ہے یہ ملیشیا میں ہوتا ہے اور اس نے بھی یہ لکھا کہ کعبے کے سامنے کامران اجاز صاحب احمدی خدام اپنے دوستوں کے ہمراہ کھڑے ہو کر پڑ رہے ہیں پچیس فروری اس نے جو ڈیٹ ہے جس کو یہ لکھا تو یہ پچیس فروری کو اس کے بقول کے وہاں پر کھڑے ہو کر پڑ رہے ہیں اور آپ کو پتہ ہے اس کے بعد ہی اس کے کچھ دنوں کے بعد ہی کعبے کے دروازے جو ہے مسلمانوں کے لیے بند ہو گئے اچھا جو کچھ پڑ رہے ہیں یہ کلامیں یہ مرزا بشیر الدین محمود یہ اس کا کلام اور یہ ذرا دیکھیں میں آپ کو کلام بھی دکھا دوں پورے ثبوتوں کے ساتھ کہ کیا پڑ رہے ہیں یہ ذرا دیکھیں یہ آپ کے سامنے میں لائے ہوں اسی کا کلام اس نے یہ لکھا پندرہ فروری دو ہزار بیس کو اس کی جو کتاب میں ہے اس میں موجود ہے یہ وہ پڑ رہے ہیں اب دیکھیں اب آپ مجھے بتائیں یہ کسی کا بنیادی حق ہو سکتا ہے کہ کوئی کسی کو دھوکھا دے جب یہ حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کے منکر ہیں اللہ تعالیٰ کی توہین کرتے ہیں قرآن کو نہیں مانتے صحابہ اکرام اور اہل بیعت اطہار کی توہین کرتے ہیں انبیاء اکرام کی غستاخیاں کرتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے غستاخ ہیں تو ایسا بندہ اگر کعبہ کے اندر چلا جائے تو سعودی حکومت پر سوال تو بنتا ہے میری دست بستہ تمام مسلمانوں سے کس تحریک کو یہ ہم نے تحریک بنانی ہے کہ پوری دنیا سے مسلمانوں کا یہ مطالبہ ہو کہ کوئی قادیانی بھی وہاں پر نہیں جا سکتا اللہ تعالیٰ ہمارا مدد مددکار ہو اللہ ہمیں اس میں کامیابی عطا کرے میرے لئے بڑے ہی دکھ اور تکلیف کی بات ہے کہ یہ اللہ کا غزب میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے سعودی حکومت نے کوئی چوکیدار ہو اور اس کی ہوتے ہوئے چوکیداری ہو جائے تو چوکیداری کے اوپر بہت بڑا سوال ہوتا ہے تو یہ آپ کی چوکیداری کے اوپر سوال ہے کہ اگر آپ وہاں پر تھے تو قادیانی وہاں پر گئے ہیں ضرور ایسا بنایا جائے قانون کہ قادیانی اگر وہاں پر پکڑے جائیں کسی اور ملک کے پاس ہوت سے بھی آئیں تو پھر یہ واجب القتل ہوں منشیات جتنی تو کم از کم ان کو سزا ملنے چاہئے جزاک اللہ